اسلام علیکم جی میں سی محمد اسمان آج آپ سیکنڈ ڈیئر بائیولوجی کی پیرنسکیم کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں دوزارتیز کی سیکنڈ ڈیئر بائیولوجی کی پیرنسکیم آ چکی ہے تو اس کو جو ہم ڈسکس کریں گے کس طرح دوزارتیز کے اندر پیپر سیکنڈ ڈیئر کے اندر آئے گا دوزارتیز کے اندر پیپر پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے اس کے اندر جو ہے وہ 50% آپ کو جو پیپر ہے وہ نولیج بیس قویشن ہوگا اور 35% جو قویشن ہوں گے وہ آپ کو انڈسٹینڈنگ بیس کنسیپچول بیس ہوں گے اور 15% جو قویشن ہوں گے وہ آپ کو اپلیکیشن بیس جو ہے وہ قویشن پوچھے جائیں گے کہ وہ بک کے اندر جو قویشن ہے ان کی دیلی لائف میں وہ اپلیکیشن بغیرہ جو ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بائیلوجی سیکنڈ ڈیئر کی پیپر سکیم دوزہ آتے ہیں اس میں جو ہے وہ کس طرح کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپر کے اندر تین پورشن ہوتے ہیں ایم سی گوز ہوتے ہیں شورٹ کوئیشن ہوتے ہیں اور لانگ کوئیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایم سی گوز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ کو سترہ نمبر کے جو ہے ایم سی گوز آتے ہیں تو ایم سی گوز کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈوی این کہ کے چپٹروں میں سے کتنے کے چپٹروں ngos singos آ رہے ہیں چپٹر نمبرach 15 steam yeah ایم سی گوزا انہایا چپٹر نمبر murmے سکسٹین سے دو ایم سی گوز آنے ایک سی بھی جو disent ایک سی ویجئر کی نمبر ایٹھین میں سے ایک سی گوز آنا ہے چپٹر نمبر نائنٹین میں سے ایک سی گوز آنا اس طرح چپٹر نمبر 20 اس میں سے ڈو ایم سی گوز آنے ہیں چپٹر نمبر 21 میں سے ایک آنا ہے چپٹر نمبر 22 میں سے دو ایم سی کوز آنے آپ کو اس طرح چپٹر نمبر 23 میں سے ایک آئے گا چپٹر نمبر 24 میں سے بھی ایک جو ایم سی کوز پوچھا جائے گا چپٹر نمبر 25 میں سے ایک جو ایم سی کوز پوچھا جائے گا چپٹر نمبر 26 میں سے بھی ایک ایم سی کوز پوچھا جائے گا اور چپٹر نمبر 27 میں سے بھی ایک ایم سی کوز جو ایم سی کوز پوچھا جائے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو چپٹر نمبر 17 اس میں سے 2 m3Qs آنے ہیں چپٹر نمبر 20 میں سے بھی 2 m3Qs آنے ہیں چپٹر نمبر 22 میں سے 2 m3Qs آنے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کن چپٹروں میں سے کتنے کتنے m3Qs آ رہے ہیں ٹوٹر ملا کر آپ کے ساتھا نمبر کے جو m3Qs ہوتے ہیں تو نیکس ہم ڈیسکس کرتے ہیں کہ شورٹ کوئیسن کی پیڑنگ جو ہے وہ کون کون سی ہے कры रहुत موسیقی ہے اس میں سے مارے پاس جو ہے وہ دو شورٹ کوئیسن جو ہے وہ آنے ہے تو یہ قیسن نمبر جو ہے وہ ٹو کے جو ہے وہ چپٹرز ہیں 15 16 18 26 27 اور یہ ملا کے توٹل ٹویلل شورٹ کوئیسن بنتے ہیں اور اس میں سے آپ جو ہے وہ ایٹ جو ہے وہ اٹیمٹ کرو گے اگر دیکھو اس پورشن کے اندر آپ کو سکس جو قیسنز ہوں گے وہ نولیج بیس ہوں گے رٹا بیس ہوں گے سیٹھ سیدھے قیسن ہو گے چار جو شورٹ کوئیسن ہوں گے نمبر ٹو کے اندر وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ بیس ہوں گے اور دو شورٹ جو کوئیسن ہوں گے وہ آپ کے اپلیگیشن بیس ہوں گے کہ آدھے کوئیسن جو رٹا ہوں گے آدھے جو ہوں گے وہ سیمپل آپ کے جو ہے وہ کہہ لوگ کنسیپچول بیس ہوں گے جو آپ کو کنسیپٹ کیلئے کرنا جو ہے وہ بہت ہی ایمپورٹن ہے اس سال ہے اس کے بعد کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں چپٹر نمبر سیونٹین ہے اس میں سے تین ٹوٹ کوئی انہائی چیپٹر نمبر سیونٹی ٹو ہے اس میں سے وہ ہے اس میں سے بھی 3 short question جو ہے وہ آنے ہیں اس portion کے اندر بھی وہی same condition ہے کہ چھے آپ کو جو ہے وہ simple knowledge based question ہوں گے چار جو ہے وہ آپ کو understanding based پوچھے جائیں گے اور دو question جو ہے وہ آپ کو application جو ہے وہ پوچھے جائیں گے تو یہاں بھی 6 6 کا مارجن ہے کہ چھے آپ کو رٹا based ہوں گے چھے جو ہے کہ conceptual based question پوچھے جائیں گے پھر question number 4 کے گنام بات کرتے ہیں اس میں chapter number 19 ہے اس میں سے 2 short question آنے ہیں chapter number 20 ہے اس میں سے 3 short question question آنے ہے chapter number 21 ہے اس میں سے 2 short question آنے ہے chapter number 24 ہے اس میں سے 1 short question آنے میں دیکھیں تو همارے گ tirar 9 questionsًا 9 میں سے 5 جو ہے ہمارے پاس knowledge based ہوں گے اور تین question جو ہے وہ understanding based ہوں گے اور ایک question جو ہے وہ application based ہے وہ آپ کو paper میں پوچھا جائے گا تو یہ short questions卡 میں سے کون کون سے کان کانے short questions آنے ہیں اور جو ہے وہ! کہسن جو ہے وہ.. question number 2 میں کون teapster شامل ہے ل друга compare 3 میں کون شامل ہے اور کوئیشن نمبر فور میں جو اے وہ کون سے اپتے جو ہے وہ شامل ہے تو نیکس ماں Long questions کو جوسو اسکر کرتے ہیں تو Long question کا پیرنگ کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی پتا ہے کہ Long questions کے جو اے پیر ہوتے ہیں تو تو ٹوٹل پانچ long question ہوتے ہیں Q5 ہوتا ہے 6 ہوتا ہے 7 ہوتا ہے 8 ہوتا ہے 9 ہوتا ہے اس میں دو کی چوائیس ہوتی ہے آپ کے پاس آپ نے 3 attempt کرنے ہوتے ہیں ٹوٹل ملا کے اس کے 24 مقصدوں کے لاؤنگ قیلس کے تو اگر ہم دیکھیں پہلا جو چپٹر میں سے بننا ہے اور بی پارٹ جو ہے وہ ٹونٹی ون چپٹر میں سے بننا ہے تو دوزارتیس کے اندر پیجنگ جو ہے وہ چینج ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ جو question ہوگا 15 کا وہ knowledge base ہوگا رٹا base 21 کا بھی جو ہے وہ رٹا base question آئے گا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس question نمبر 6 ہے اس کا اے پارٹ جو ہے وہ chapter نمبر 16 سے آئے گا اور بی پارٹ جو ہے chapter 25 سے آئے گا 16 میں سے understanding based question پوچھا جائے گا conceptual question جو ہے وہ اس میں سے آئے گا اور 25 میں سے پھر رٹا base simple جو ہے وہ question ہوگا knowledge base 7 جو ہے question اس کا اے پارٹ 17 چپٹر سے اور بی پارٹ جو ہے وہ 24 چپٹر میں 17 میں سے understanding based question آئے گا اور 24 میں سے knowledge base question آئے گا 24 میں رٹا base question ہوگا پھر question نمبر 8 کے گنام بات کر دے تو اس میں 18 chapter اور 22 chapter کا پیر ہے 18 chapter میں knowledge base question ہے اس میں application based ہے بک کی کسی بھی question کی جو ہے وہ daily life میں application جو پوچھی جا سکتی ہے اس کے باہر question نمبر 9 ہے وہ 19 اور 23 کا پیر ہے 19 میں سے understanding based conceptual question اور 23 میں سے application based جو ہے وہ questions جو ہے وہ آپ کو paper کے اندر پوچھا جائے گا تو یہ ہے long questions کے پیر 15 21 کا ساتھ ہے 16 کا 25 کے ساتھ ہے 17 کا 24 کے ساتھ ہے 18 کا 22 کے ساتھ ہے 19 کا 23 کے ساتھ جو ہے پیر بنایا گیا ہے آگے question یہ کہ کیسے اس پیپر کو پیر کیا جائے کس طرح ہم اچھے marks جو ہے وہ get کر سکتے ہیں پیپر کے اندر کم ٹائم ہے مالے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے ہم سیکنڈی کے پیپر جو ہے وہ start ہو جائیں گے مہی کے اندر تو کس طرح جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے اچھی طریقے سے تیار کر سکتے ہیں تو ہو تو پیر پیر تو ہم دیکھتے ہیں لیکن چپٹروں کو تیار کر کے ہم زیادہ نمبر لے سکتے ہیں تو میرے خیال سب سے پہلے آپ کو جو چپٹر کرنا چاہیے وہ 15 اور 21 جو ہے وہ ready کرنا چاہیے اگر آپ 15 اور 21 چپٹر ready کر لیتے ہیں تو آپ کے 20 number complete ہوگے اس کے بعد اگر آپ 19 اور 23 جو ہے وہ ready کر لیتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ 20 number اور آپ کے add ہو جائیں گے تو یہ total ملا کے ہوگے 40 number تو کوئی بچہ اگر صرف پاس ہونا جاتا ہے سیکنڈ ڈیئر کے اندر تو یہ چار چپٹر کر لے 15 21 19 اور 23 تو وہ 40 number لے جائے گا پاس ہو جائے گا وہ اب ان چپٹر کو تیار کرنے میں maximum جو ہے وہ 15 سے 20 دن لگتے ہیں تو اگر بچہ پورے سال میں 15 سے 20 دن بھی نہیں لگا سکتا تو اس کی تو پھر پکی سیپلی آنی چاہیے last month سیپلی اس کی آنی چاہیے کہ وہ پورے سال میں 20 سے 25 دن بھی بائے کو ٹائم نہیں دے سکا تو بائے میں کیوں سیپلی آتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتا ہے اتنا سان ہے کہ اگر آپ 4-5 چپٹر بھی تیار کر لیتے تو آپ اس کے اندر پاس ہو جاؤ گے تو یہ چار چپٹر کرنے سے آپ کو چالیس نمبر کا پیپر ہو جائے گا پھر آگے اگر آپ دو چپٹر اور اس میں ایڈ کر لیتے ہو 24 اور 17 چپٹر تو اس میں دونوں چپٹروں میں سے 21 مارکس کا پیپر آئے گا اگر آپ یہ چھے چپٹر کر لیتے ہو تو 61 مارکس آپ کے پکے ہوگے 61 تھوڑے نہیں ہوتے بہت زیادہ ہوتے ہیں نہ ہونے سے کچھ بیٹر ہے یا پوری بھوک کو یاد کرو تو پھر بھی آپ کے جو ہے وہ چالیس نمبر آئے تو آپ صرف 6 چپٹر کے اوپر فوکس کرلو 61 مارکس آپ کے کیا ہو جائیں گے کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگر آپ 25 والا ایڈ کر لیتے ہو تو 11 نمبر کا اس میں سے پیپر آئے گا ہمیں تو اگر اس میں ہم ایڈ کر لیں تو یہ 72 جو ہے وہ بن گے اس کے بعد جو ہے وہ 26 میں سے 5 نمبر کا آنا ہے اور 27 میں سے 25 نمبر کا پیپر آنا ہے تو سارے ملا کے آپ کے 82 مارکس جو ہے وہ بن رہے ہیں 82 مارکس 82 مارکس کا پیپر آپ جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہو کتنے چپٹر ریڈ کر کے ٹوٹل ملا کے 9 چپٹر ریڈ کر کے اگر آپ 9 چپٹر ریڈ کر لیتے ہو تو 82 مارکس آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ چپٹر چار یاد کرتے ہو تو آپ کے چالیس نمبر دو اور ایڈ کرو گے آپ 24 اور 17 تو آپ کے 61 مارکس پچیس ایڈ کرو گے تو اس کے سیونٹی ٹو مارکس ٹونٹی سکس ایڈ کر لوگے تو آپ کے سیونٹی سیون ٹونٹی سیون ایڈ کر لوگے تو آپ کے جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ نمبر آپ کے ہو جائیں گے 82 تو یہ سارا پلان ہے اگر آپ اس پلان کو فولو کرتے ہیں تو آپ 23 بائیو کے اندر بہت اچھے نمبر جو آپ گائٹ کر سکتے ہو تو بہت بہت شکریہ